ایم بی جی سویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے فوج سے باقاعدہ تصدیقی آفتہ یعنی آئی ایس پی آر کے سرٹیفائیڈ دفاعی تاجیہ نگار لیفٹین جنرل ریٹائرڈ عمجد شویب کو گرفتار کرنے کے بعد جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر گیا گیا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہو رہی تھی پنجاب اور خیبر پختونخواں میں انتخابات کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بنیال نے جو از خود نوٹس لیا تھا اس کے حوالے سے آج سماعت ہونا تھی پہلے تو سماعت جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتی رہی اور جب سماعت ہوئی تو معلوم ہوا کہ جو نورکنی بینچ ہیں اس کے چار ارکان چار جج سہبان جو ہیں وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں اور اب ایک پانچ رکنی نیا بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بنیال کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا کیا چار جج سہبان نے جیسا کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا ہے ریسکیو کر لیا ہے یا پھر انہیں اس بینچ سے الگ کر دیا گیا ہے اور ایک معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے اپنے تحریری فیصلے میں جو بات لکھی ہے وہ دراصل چیف جسٹس عمر عطا بنیال کے خلاف چار شیٹ کا درجہ رکھتی ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور یہ جو دونوں واقعات ہیں یعنی لفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شعب کی گرفتاری اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ان دونوں واقعات میں آپس میں کیا کوئی مماثلت اور کسی قسم کی کوئی مشعابیت ہے کیا چیز جو ہے وہ دونوں میں مشترک ہے اور کیا ان دونوں واقعات سے ایک ہی نتیجہ ایک ہی مفہوم اخص کیا جا سکتا ہے اور وہ مفہوم کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو نیوٹرل تھے وہ اب غیر جانب دار نہیں رہے کیا اس کا یہ مطلب لیا جاستا ہے اور جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں جو کبھی جو ہائیبریڈ وارفیر ہے وہ چلایا کرتے تھے اور اس میں بڑا ان کا اہم کردار تھا لفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شعب انہیں کس کے کہنے پر کیوں گرفتار کیا گیا ہے پس پردہ محرکات کیا ہیں آج کے شو میں ہم ان سب موضوعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں ان کا جواب دھوننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میجر جنرل آصف غفور صاحب اب تو خیر وہ لفٹین جنرل ہو گئے اور کور کمانٹر ہے لیکن جو وہ میجر جنرل تھے اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر تھے اور ہائیبریڈ وارفیر کا سرخیل انہیں جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا تو ہائیبریڈ وارفیر کے حوالے سے انہوں نے سولہ اپریل دوہزار انیس کو آئی ایس پی آر سے ایک فہرست جاری کی اس فہرست میں افواج پاکستان تینوں جو مسلح افواج ہیں پاکستان ائر پورس پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی ان سے تعلق رکھنے والے چھبیس جنرلوں کے نام تھے اس فہرست میں اور بتایا گیا تھا کہ جی آپ ہر ریٹائرڈ جرنیل کو دفاعی تجیہ نگار کے طور پہ جو ہے وہ مدو نہیں کر سکتے بلکہ آپ نے کس کو بلانا ہے دفاعی تجیہ نگار کے طور پہ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہم یہ جو لسٹ جاری کر رہے ہیں یہ چھبیس جو سرٹیفائیڈ ڈیفنس اینلسٹ ہیں انہیں آپ پینل پہ بلا سکتے ہیں پینل ڈسکیشن میں مدو کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیوی چینل پر کسی بھی شو میں اور یہ جو چھبیس جو جرنیل تھے جن کو سرٹیفائی کیا گیا باقیدہ کہ جی باقیدہ تصدیقی آفتہ سکہ بن جو ہیں یہ ڈیفنس اینلسٹ ہیں ان میں لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب کا نام نہ صرف سر فیرس تھا بلکہ بہت نمائیا تھا لیکن آج انہیں جو گرتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور استدا کی گئی کہ سات دن کا جسمانی ریمان دیا جائے لیکن تین دن کے فیزیکل ریمان پر انہیں پولس کے حوالے کر دیا گیا اب بتایا جا رہا ہے کہ جی لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب کو نشان عبرت بتا دیا گیا ہے یہ شکایت کی گئی کہ انہیں حوالات میں زمین پر بٹھایا گیا لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی مبالغہ آرائی بھی درست نہیں ہے اگرچہ لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب کو گرفتار کرنا کا مقصد ایک خاص پیغام دینا ہے کہ ان کو پیغام دینا مقصود ہے اور وہ کیا پیغام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اتنا بھی جو ہے وہ آپ حکایت کو نہ بڑھائیں کہ جی نشان عبرت بنا دیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ جب انہیں پیش کرنے کے لیے لائے جا رہا تھا لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب کو تو ہاتھ کڑی نہیں لگائی گئے تھی انہیں اور ان کے جو کپڑے تھے ان پہ ان کے دامن پہ کوئی شکن نہیں تھی اور جو کوٹ انہوں نے پینا ہوا تھا کشلار کمیز کے اوپر اس کوٹ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی جھوکا تو جو ہے وہ لگا ہوا تھا تو تو یہاں لوگوں کو یعنی بے بنیاد مقدمات میں اٹھانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اور کس انداز میں انہیں پیش کیا جاتا رہا ہے آپ کو یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے اسفان صدیقی صاحب کو جب ایک قرائداری کے مقدمے میں جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہتکڑی لگا کے انہیں پیش کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ بھی جتنی لوگوں کو بے بنیاد مقدمات میں پکڑا جاتا رہا ہے تو یہ خاص اعتمام کیا جاتا تھا کہ جب انہیں پیش کیا جائے تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہتکڑی لگی ہوئی ہو لیکن مجھے یہ ہتکڑی کم از کم لیفٹی جنرل ریٹارٹ امجد شویب کی کلائی میں نظر نہیں آئی اور ان کی جو اپیرنس تھی اس سے بھی کوئی اس بات کا شہبہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ناروہ سلوک کیا گیا ہے اب آتے ہیں ہم اس سوال کے طرف کہ جی ان پہ چار شیٹ کیا ہے الزام کیا ہے اور دراصل پیغام کیا دیا گیا ہے اور کس کو دیا گیا ہے پیغام کی طرف ہم بعد میں آئیں گے پہلے جو بظاہر جو چار شیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں محمد عویس خان جو ہیں وہ اسلامباد میں مجسٹریٹ ہیں اور انہوں نے ایک ایف ای آر دج کرائی یہ تھانہ رنہ میں ان کے خلاف آمجی شویب کے خلاف وہ ایف ای آر میں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے میں یہ کلیر کر دوں آپ کو کہ یہ جو مجسٹریٹ سے آپ اس کے پاس اگرچہ جیوڈیشل اختیارات ہوتے ہیں لیکن یہ جو مجسٹریٹ ہیں ان کا تعلق ایگزیکٹیو سے ہے یہ جیوڈیشل برانچ سے نہیں ہے یعنی یہ سرکاری ملازم ہی انہیں جو ہے وہ سمجھا جانا چاہیے تو عویس خان صاحب جو ہیں ایف ای آر کے مطن کے مطابق وہ بتاتے ہیں کہ پچیس فروری کو بوقت رات دس بج کے پانچ منٹ پہ وہ کہتے ہیں جیو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ٹی وی پہ شو لگا ہوا تھا جس عمران خان بول کے ساتھ اور اس میں مختلف جو پینلسٹ ہیں جو تجیہ نگار ہیں انہیں مدعو کیا گیا تھا اور ڈسکیشن جو ہے وہ ہو رہی تھی اور اس میں جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بات چیس چل رہی تھی تو عمران شویب نے جو ہے وہ کہا کہ جیل بھرو تحریک نہ ماضی میں کبھی کامیاب ہوئی ہے اور نہ اب اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں اسی طرح لانگ مارچ کے حوالے سے بھی لیفٹی جنرل ریٹائر عمران شویب نے کہا کہ جی لانگ مارچ کے ذریعے بھی جو ہے وہ حکومتیں نہیں گرائی جاستی اور کامیابی نہیں ہو سکتی تو جو اینکر تھا اس نے سوال کیا کہ جی اگر آپ جیل بھرو تحریک کے حق میں بھی نہیں ہیں اور لانگ مارچ کبھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی فیدہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں عمران خان صاحب جو ہے وہ گھر بیٹھ جائیں اور بددوائیں دینا شروع کر دیں کیا اس سے جو ہے وہ تبدیلی آئے گی تو اس پہ لیفٹی جنرل ریٹائر امجد شویب نے جو ہے وہ کہا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی حکمت عملی جو ہے اسے آپ اثرن اور ترتیب دیں اور پھر انہوں نے ایک سجیشن دی ایک تجویز پیش کی کہ انہوں نے کہا جی مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کال دیں کہ اسلامباد سرکاری دفتروں میں جو ہے وہ کوئی نہیں جائے گا اور جب لوگ سرکاری دفتروں میں نہیں جائیں گے تابق کہا گیا جی کہ انہوں نے اداروں اور عوام کے درمیان اپوزیشن اور اداروں کے درمیان نفرت اشتیار لنگیزی بیچینی بدمنی اور انتشار پھیلانے کے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے اب جو امجد شویب صاحب نے بات کی ہے انہوں نے کوئی سپیسوک بات اگرچہ نہیں کی مثلا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکاری ملازمین کو کال دی جائے کہ جی وہ دفتروں میں نہ جائیں یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی فوجیوں کو فوجی اہلکار جو ہیں انہیں کہا جائے کہ جی وہ احکامات ماننے سے انکار کر دیں یا اپنے دفاتر جانا جو ہے وہ چھوڑ دیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلامباد کے جو سرکاری دفاتر ہے ان میں کوئی نہ جائے یہ کال دے دی جائے یہ جو ہے وہ کہہ دے جائے لیکن اس کا مطلب اخص یہ کہہ جا رہا ہے کہ جی اس میں سرکاری ملازم بھی آتے ہیں اور سرکاری ملازم تو وہ سارے ہوتے ہیں کوئی سیول صرف ملازمین کی بات نہیں ہو رہی اس میں تو جو محکمہ دفاع کے ذریعہ انتظام آتے ہیں وہ بھی تو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں لہٰذا یہ بغاوت پہ اکسانے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے اچھا میں ایف ای آر میں نمبر دیا گیا تھا جو مجسٹریٹ ہیں عویس خان صاحب میں نے انہوں کال کی نمبر بن جا رہا تھا ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ کیا آپ یہ محض اتفاق ہے کہ ایک دن نچانک آپ ٹی وی دیکھ رہے تھے اور شو لگا ہوا تھا اور جو ہوا وہ آپ نے لکھ دیا یا پھر آپ باقیدگی سے ٹی وی دیکھتے ہیں دیگر شوز بھی دیکھتے ہیں کوئی منیٹرنگ کرتے ہیں کیا کوئی یہ آپ کی اضافی ذمہ داریوں میں جو ہے وہ شامل ہے اگر ان سے بات ہوتی تو میں ان سے ضرور پوچھتا لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں عویس خان صاحب اچانک ایسے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور اچانک یہ سب کچھ ہوا اور انہوں نے جو جا کے وہ دخواہ جو ہے وہ دے دی بڑی ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا تو ایسا نہیں ہے یہ جو معاملات ہیں اس طرح سے نہیں چلتے جب کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ مدعی بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے جو حکام بالا ہیں اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ مدعی بنیں اور جا کے یہ مقدمہ درج کرائیں اور حکم کہاں سے آتا ہے حکم ظاہر ہے اوپر سے آتا ہے یہ اوپر کہاں سے آتا ہے وہ میرے خیال میں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بڑی اچھی طرح سے جو اب سمجھتے ہیں اوپر سے کیا مراد ہے تو جب اوپر سے حکم آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ایک حرارکی ہے سیول بیروکریسی کی وہ اس کے مطابق جو ہے یہ مختلف چینلز سے مختلف شخصیات سے ہوتا ہوا جو ہے یہ حکم پر نیچے آتا ہے مثلا جو ڈی سی صاحب ہیں اسلامباد کے انہیں کہہ دیا ہوگا کہ جی یہ کام جو ہے یہ آپ نے سر انجام دینا ہے اور وہ چلتے 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 پھر وہ بات آگئی مجسٹیٹ صاحب تھا ان کو اسائنمنٹ یہ دی گئی ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ان کی ذمہ داری لگائی گئی بقیدہ ہو سکتا ہے انہیں لکھ کے دیا گیا ہو اور یہ سارا یہ ایف ای ایر کا مطن بھی جو ہے انہیں لکھ کے دیا گیا ہو کہ جی اس میں ہمدی شیف صاحب نے کہا کیا ہے ہو سکتا ہے انہیں پروریام جو ہے وہ دیکھا ہی نہ ہو اور ایک اچھے جو ہے سرکاری افسر کے طور پہ جو انہیں حکم ملا وہ بجال آئے اور جا کے جو ہے انہوں نے پرچہ کرا دیا لیکن سوال یہ ہے کہ گرفتار آخر کیا کیوں گیا ہے لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب صاحب کو انہیں جناب گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ بھی سکول پڑھتے رہے ہیں ہم بھی پڑھتے رہے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر کلاس میں کچھ شرارتی بچے ہوتے ہیں جو محول کو خراب کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان سب کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پہ اگر آٹھ دس کا گوئی گینگ ہے اور وہ مسائل پیدا کر رہا ہے وہ شور شرابہ کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے تو جو کلاس ٹیچر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ایک سٹوڈنٹ کو اس گینگ کا جو ایک بندہ ہوتا ہے اسے کوئی تھپڑ جڑ دیتا ہے یا اس کو ڈانڈ دیتا ہے یا اس کو اس کا نام کار دیا جاتا ہے یا اس کی انکوئری لگا جاتی ہے یعنی کوئی نہ کوئی ایکشن جو بھی ہے وہ اس ایک بندے کے خلاف لیا جاتا ہے اور باقی جتنے بھی شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ بالکل صدے ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ مسائل جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے تو یہاں بھی میرا خیال ہے اسی طرح کا کام کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہائیبریڈ جو وارفیر ہے اس میں خدمات سرانجام دے رہے تھے جو پروجیکٹ امران کا حصہ بنے اور کام کرتے رہے اور بڑی فرشناسی کے ساتھ کرتے رہے لیکن اس پروجیکٹ سے انہیں اتنی محبت ہو گئی اتنا ان کی وابستگی ہو گئی اتنا ان کا انس ہو گیا کہ پروجیکٹ ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے اور نئی جو پالیسیاں ہیں جو نئے احکامات ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے بلکہ سرکشی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کو دراصل پیغام دیا گیا ہے لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب کو گفتار کر کے کہ جی آپ کی باری بھی آ سکتی ہے اب آپ یہ نہ سمجھے کہ جس طرح جنرل کمر جوید بازگا کے دور میں ہوتا تھا کہ جی آپ کی پینشن بند ہو گئی یا سی ایم ایچ میں آپ کا علاج نہیں ہوگا کلبز میں آپ کی انٹری بین کر دی گئی یہ صرف یہاں تک بات محدود نہیں رہے گی لیکن جو کچھ لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہ جو مضمتی بیان آیا ہے یہ جو ویٹرنز آف پاکستان نامی ایک تنظیم ہے سابق فوجیوں کی اس کے طرف سے جو پریس لیز سامنے آئی ہے اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ جی لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب جو ہیں ایک ڈیکوریٹڈ ملٹری آف سر ہیں بلکہ اس کہا گیا ہے کہ جی ریوالڈڈ آف سر ہیں اب آجہ پاکستان کے اب ریوالڈ کا مطلب ہوتا ہے نوازنا اور ظاہر ہے لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب کو نوازا تو بہت گیا ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ان پر نوازشات کی برسات جو ہے وہ ہوتی رہی ایف ایف سی خوجی فرٹیلائزر کمپنی جو ہے اس کا منیجنگ ڈائریکٹر انہیں تینات کیا گیا یہ کتنی بڑی پوسٹ ہے اس کا اندازہ صرف چھوٹی سی مثال دے کے میں بات کو کنکلوڈ کروں گا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جب وزیر ازم نوازشریف نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل زیاؤدین خواجہ کو آرمی چیف تینات کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سے تین دن پہلے ہی وہ وزیر ازم سے اور اس سے کوئی ایک ہفتہ پہلے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف دونوں سے یہ درخواست کر چکے تھے کہ جی براہ کرم مجھے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جائے کیونکہ ایف ایف سی کے منیجنگ ڈائریکٹر کی جو پوسٹ ہے وہ خالی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ کیا کروں گا تو مجھے براہ کرم آپ ایف ایف سی کا ایم ڈی لگا دیں یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے عدے پہ جو بندہ کام کر رہا ہے اور آرمی چیف اس کو بنایا جا رہا ہے اور اس کی خواہش کیا ہے کہ اس کو ایف ایف سی کا ایم ڈی لگا دیں یہ اتنی بڑی پوزیشن ہے اتنے پرکس ہیں اور اتنا کچھ جو ہے وہ یہاں سے ملتا ہے تو یہ جو لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں انہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایف ایف سی کا مریجنگ ڈی لگایا گیا زمینے میں ملی ساری کہانیاں کسے موجود ہیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں جو شو کا دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی جو ازکود نوٹرس چیو جسٹس عمر طاب اندیال نے لیا تھا پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات کے حوالے سے اب یہ میڈیا میں ایک رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو چار جج سہبان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اس مقدمے سے اور اس کے بعد ایک پانچ رکنی بینٹ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا جن چار جج سہبان نے خود کو الگ کیا اس میں جسٹس یایہ افریدی جسٹس اطر من اللہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس اجاز الہسن جو ہیں وہ شامل ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جویا بیلسنگ ایکٹ کے تحت جو دو جج جن پہ اتراز کہا جا رہا تھا پاکستان ڈیموکریٹک یعنی پی ڈی ایم کے جو رانوائے ان کی طرف سے ان کو بھی الگ کر دیا گیا بیلسنگ ایکٹ کے طور پر اور دو جو جج تھے جسٹس یایہ افریدی اور جسٹس اطر من اللہ انہیں بھی جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ایک نیا بینچ کانسٹیوٹ کیا گیا اور یہ تاثر درست نہیں ہے جسٹس یایہ افریدی یا جسٹس اطر من اللہ نے خود کو ریسکیو نہیں کیا اور اس بینچ سے جو ہے وہ الگ نہیں کیا بلکہ جسٹس اطر من اللہ جو ہے انہوں نے تو یہ سیجیسٹ کیا تھا کہ فل کوٹ بینچ بنایا جائے سپریم کوٹ کے تمام ججوں پر مشتمل جو ہے وہ ایک بینچ تشکیل دیا جائے اور اس حوالے سے معاملہ انہوں نے چیف جسٹس کو ریفر کیا لیکن کیا کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ جس بندے نے تجویز دی تھی اسے ہی جو ہے وہ بینچ سے نکال دیا اب ایک پانچ روکی بینچ انہوں نے اپنی سربراہی میں جو ہے وہ تشکیل دیا ہے لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو اضافی نوٹ مختلف جج سہبان کی طرف سے سامنے آئے ہیں اس میں سے ایک اہم نوٹ جسٹس اطر من اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے اور اس میں شروع انہوں نے یہاں سے کیا ہے کہ جسٹس یایہ افریدی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے انہوں نے کہا جی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور پھر ایک اضافی بات جو انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ جی کھلی عدالت میں چیف جسٹس عمر اطاب بندیال نے جو احکامات دیئے اور جو تحریری حکم نامہ ان کے پاس بھیجا گیا دستخط کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ان دونوں میں مطابقت نہیں ہے تضاد ہے یعنی کھلی عدالت میں انہوں نے کوئی اور حکم دیا تھا اور جب ایک ریٹن آرڈر ان کے پاس بھیجا گیا مختلف جزیوں کے پاس دستخط کرنے کے لیے تو وہ ریٹن آرڈر کچھ اور تھا اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے بہت بڑی چارچ شیٹ ہے سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بددیانتی کے مرتقب ہوئے ہیں اور وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اس طرح کا جو ہے الزام جو ہے وہ لگایا گیا اور الزام لگانے والا ابھی کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ کا ایک معزز جج جو ہے اس کی طرف سے اس طرح کی بات کی گئی ہے تو اس کے امپلیکیشنز کیا کچھ ہو سکتی ہیں قانونی ماہرینی اس حوالے سے جو ہے وہ رانوائی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات میں واضح کر دوں میری اطلاعات کے مطابق وہ جو نیوٹریلز تھے انہوں نے بتا دیا ہوا ہے کہ جی ہم اتنے بھی نیوٹریل نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے تھے یہ جو دونوں واقعات ہیں یعنی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس اجازو لیسن کا اس بینج سے الگ ہو جانا اور لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجد شویب کا گرختار ہو جانا یہ دونوں واقعات میں یہی قدر مشترک ہے اور یہی اکسانیت پائی جا رہی ہے اور یہی ایک میسج ہے جو دیا جا رہا ہے کہ ہم اتنے بھی نیوٹریل نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں یا یوں کہیے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹریل ہیں وہ اب غیر سیاسی نہیں رہے وہ اب غیر جانبدار جو ہیں وہ نہیں رہے دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں سیٹنگ جج سہبان کے حوالے سے اس کے در دھڑلے کے ساتھ بات کر رہی ہوں ان کی تصویریں دکھائی جا رہی ہوں اور کھلے عام جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہوں اور چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس بھی نہ لے رہے ہوں اور پھر وہ دونوں جیسے ہیوان بینچ سے الگ بھی ہو جائیں تو اس کا کچھ مطلب ہے اس کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور جو میں آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا اور سیاست میں کچھ بھی اتفاقن نہیں ہوتا اگر کوئی حادثہ بھی ہو تو یقین کیجئے کہ اس کی کوئی پلاننگ کی گئی ہوگی بقیدہ اس کو ترتیب دیا گیا ہوگا حادثہ بھی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں خود بخود نہیں ہوتا اب تک کے لئے اتنا ہی بلال ہونی کو جات دیجئے پھر وہ لقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شوہ پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینلز پر سائب کرنے کے بعد بیلے کے یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ